السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ انصار کا محلہ بن معویہ کہلاتا ہے یہ مسجد اجابہ کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل تھوڑی سے بیان کریں گے یہ مسجد اجابہ ہے رسول اللہ رسول اللہ نے یہاں پہ تین دعائیں کی دو دعائیں خبول ہو گئے اور ایک رد ہو گئی یہ بخی کے شمال میں موجود ہے اور اس کو مسجد اجابہ اور مسجد بنی معاویہ بھی کہتے ہیں یہ امام داخل ہونے کی جگہ ہے اللہ کے نبی نے جب آلیہ سے گزر ہوا تو بنو معاویہ میں یہاں پہ تین دعائیں کیا عامر بن سعید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور صاحب کے ساتھ ہم بھی تھے حضور صاحب نے دو رکعت نماز پڑھی اور لمبی دعا کی اور ہم نے بھی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے متوجہ ہو کے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین دعائیں کی دو تو خبول ہو گئی ایک رد ہو گئی یہ عورتوں کی جگہ داخل ہونے کی پہلی دعا کی کہ میرے امت خیص سے ہلاک نہ ہو جائے یہ دعا خبول ہو گئی دوسری دعا کی کہ میرے امت غرق ہو کر ہلاک نہ ہو جائے یہ بھی دعا خبول ہو گئی تیسری جب میں نے دعا مانگیا اللہ سے کہ آپس میں لڑے نہ آنے تو یہ دعا خبول نہیں ہوئی اس سے مجھے روکا گیا یہ مسجد حجاب ہے یہ محلہ بنی معویہ انسار کا محلہ ہے امام مالک کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن جعویر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اب بن معویہ کے بسلی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے مسجد میں کس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آدھا کی تھی میں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں بتایا فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی دعائیں کی تھی آپ نے یہاں مانگی تھی میں نے کہا جی ہاں اور وہ دعائیں بتائی میں نے کہا کہ باہر سے آ کر کوئی دشمن ان پر غالب نہ آئے اور وہ خہد سے ہلاک نہ ہو جائے یہ دعا خبول کر لی گئی ہے اور یہ دعا کی کہ میں ان کی قانع جنگی نہ ہو تو اس سے منع کر دئیے گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ خیامت تک فتنہ ختل جاری رہے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خطاب